اللہ جل شانہو کا نام ہے جس کے مینی ہے سب پر غالب جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کو معزز اور مستغنہ بنا دیں گے اور جو شخص نماز فجر کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور زلت کے بعد عزت پائے گا جس شخص کی شادی نہ ہوتی ہو وہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر گیارہ بار یا اللہ یا عزیز یا ناصر یا سمد پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگے پھر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لے تو اس کی جلد شادی ہو جائے گی اگر لوگ رات کے آخری حصہ میں جمع ہو کر دو ہزار بار یہ اس مبارک پڑھیں تو رحمت کی بارش ہو جو یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز پڑھے تمام مخلوق میں عزیز ہوگا جو اس اسم کو چورانوے دن تک چورانوے مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے وہ معزز و کامران رہے گا جو اس اسم کو چار سو گیارہ دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا اس کے سب کام درست ہو جائیں گے جو اکتالیس بار صبح کو حاکم کے پاس جاتے وقت یا عزیز پڑھ لیا کرے حاکم مہربان رہے گا جو عشاء کے بعد دو سو بار یا عزیز پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی جو کسی دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ستر بار یہ اسم مبارک پڑھے وہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست کھا جائے گا اللہ انجل لشانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ